ہم پڑھتے ہیں کھاکا نجر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ اون کی زبانی جو فرساللہ بیگ نے لکھا ہے بیٹو آج ہمیں اس کا دوسرا ایک کباز پڑھنا ہے آپ پیج نمبر نائنٹی فائر نکالے اور ایک عام واقعہ ہم پڑھیں گے آج اگر آپ کو سمجھا گیا تو آپ کو حصہ آئی گی انہوں نے اپنے بارے میں بیٹو کتاب کی طرف نظر رکھو اور میں برن کھانی کروں گا اس کے ساتھ آپ سمجھنے کی بھی کوشت کرو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا لوگوئی ہم بہت گریب لوگ تھے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا یعنی نجر احمد نے مولوی نجر احمد نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم بہت گریب لوگ تھے نہ کھانے کو روٹی نہ پہنے کو کبڑا تحریم کا شوق تھا اس لئے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں آکر تھیر گیا کڑے کی مسجد بیٹو اس مسجد کو بولتے ہیں جس میں لکڑی کا استعمال نہیں ہوتا ہے وہ صرف وہ امارت جو چونے پتر اور ایٹو سے بنی ہو تو اس میں یہ پنجابی کے کڑے میں ایسی ہی معزی میں آکر تھیر گیا یہاں کہ مولی صاحب بھڑے عالم تھے ان سے پھرتا اور تواقل پر گزارہ کرتا یعنی ان سے پھرتا سبق پھرتا اور یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی دارالعلوم جو ہی کوئی سکور اس طرح نہیں تھا بلکہ مولی صاحب کے ہی پاس لڑکے جاتے تھے اور سبق پڑھتے تھے جس طرح وہ گرکل وغیرہ پڑھتے تھے اور مولی صاحب کے دور چار شاہدگرد اور بھی تھی انہیں میں انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے جن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نتا تھا تھوڑے سے دنوں میں میں نے کلامی مجید کو عدب سے پڑھنا شروع کیا کلامی مجید قرآن مجید چار برس میں معلقات پڑھنے لگا معلقات کا مطلب حکمت فلسفہ منطق یعنی قرآن شریف اور خلیص کے علاوہ یہ جو علم ہے جو علم تھا اُو زمانے میں چونکہ آج جو الگ الگ سرمس ہے آج جو الگ الگ سبجیکٹس ہے اُس وقت یہ جو قرآن زیادہ زور قرآن شریف پر اس کے بعد خلیص شریف پر اس کے بعد فلسفہ اور حکمت وغیر منطق پڑھایا جاتا تھا چار برس میں معلقات پڑھنے لگا یعنی یہ قرآن مجید کے علاوہ جو تھا اس کو پیاب پڑھنے میں پڑھنے لگا گو میری عمر بارہ سال کی تھی نظیر احمد کی مجید چھوڑا ہونے کے وجہ سے نو برس کا نو دس برس کا معلوم ہوتا تھا پڑھنے کے علاوہ میرا کام روڈیاں سمیٹنا تھا چونکہ بیٹوں اس وقت کوئی خوصل فیصلی نہیں ہوا کرتی تھی جب مولی صاحب کے پاس پہنٹا تھا اس کے بعد ہمسائے ایرد گیرد جو بشتی ہوتی تھی ان کے گھروں میں جاتا تھا اور وہاں روڈیاں کھانا وغیرہ جمع کیا کرتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے جب یہ جمع کرتے تھے تو مزل میں آ کر سب غیات کرتے تھے ان سب پڑھتے تھے صبح ہوئی اور میں چھوڑی ہاتھ میں لے کر ڈال کا روڈیاں جمع کرنے نکلا کسی نے رات کی بچی ہوئی ڈال ہی دے دی کسی نے کائمہ کی لگ دی ہی رک دی کائمہ کا مطلب ہے بیٹوں کوٹا ہوا گوشت لگ دی کا مطلب ہے تکیا کوٹا ہوا گوشت کی ایک تکیا ہی دے دی کسی نے دو تیم سو کی روڈیوں ہی پہ تر کھایا گرد رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا مزلز کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا اچھے کھا دے پیتے آدمی تھی انہیں کے بیٹے دیپتی عبدالخامد ہیں جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں عبدالخامد صاحب ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا ادھر ان کی لڑکی نے ٹانک لی ٹانک لی کا مطلب ہے پیچھے پڑ گئی جو ہی میں یعنی نظر آمد دروازہ کھولتا تو وہ لڑکی اس کو آواز دیتی جلدی آئیے جب تک شیر دو شیر مسالہ مجھ سے پسوا لیتی انہیں گھر دینے کرنے دیتی انہیں روٹی کٹکڑا دیتی یعنی چونکہ نظر آمد ان کے گھر جاتا ہے جو جمع کرنے کے لیے لیکن وہ لڑکی جو تھی حامد کی بیٹی وہ اس سے وہاں مسالہ پسوا تھی خدا جانے کہاں سے مالا پر کب مسالہ اٹھا لاتی تھی پیستے پیستے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے جہاں میں نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹھا عمریوں پر مارا وہ خدا جان سے نکل جاتی تھی میں نے مولی صاحب سے کئی دبا شکایت بھی کی مگر انہوں نے چاہ دیا خبر مجھ سے کیا دشمانی تھی تاقید کر دیا کر دیتے مولی صاحب تاقید کیا کر دیتے کہ عمری خائل ایک صاحب کے مکان میں ضرور جانا بہرحال اس مارا دھاڑی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا اور روز یہی مسئیبت جیلنی پڑتی تھی برداشت کرنے پڑتی تھی تو تو مجھے بھی تم سمجھے یہ جو لڑکی کون تھی میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بیعت میں ہماری بیگم صاحب ہو گئی یعنی یہ لڑکی بیعت میں مولوی نظیر آمد صاحب کی بیوی بن گئی جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے اور ایک پیار خیصی آ جاتا ہے اکثر ہم دونوں پہلی بات نو کو یعنی میاں بیوی اکثر میاں بیوی پہلی بات نو کو یاد کرتے اور کھو بھیس دیتے خدا گری کے رحمت کرے گری کے رحمت کا مقبر ہے مقبر یعنی وہ رحمت رحمت حق ہو گئی ہے اب اللہ اس کی مقبرت کرے جیسی بچپر میں شریر تھی بیسی جوانی میں غریب ہو گئے بیٹو شکریہ یاد کرو اور اس کو دوبارہ پڑھو آپ کے سامنے نظر احمد کا کھا کا آپ کے سامنے آئے گا شکریہ موسیقی